اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے اپنا امیونالوجی کا فاسٹ آف کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج ہم اس لیکچر میں اپنے فاسٹ آف کمپلیٹ کو جو ہے نا اس کو ریویو کریں گے اور اس کو ریویو کر کے کل انشاءاللہ ہم ایک ایم سیکیو سیشن رکھیں گے جس میں ہم ایم سیکیوز کی پریکٹس کریں گے اور ایم سیکیوز یو ایس ایم لیپ لیب اور این ایری کے لیول کی ہوں گے انشاءاللہ کریں گے ان کو تاکہ ہماری ہر طرح سے تیاری ہوتی جائے چلیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایمیونالوجی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا ایمیونالوجی ایمیون سسٹم ایمیونالوجی ایمیون سیلز اور آپ کے ایمیون سسٹم ارگنز پر مشتمل ہوتی تھی دو چیزوں پر ایمیون سیلز پر اور ایمیون سسٹم ارگنز پر مشتمل ہوتی تھی اور آپ کے جو ایمیون آپ کے سیلز ہوتے تھے وہ کون کون سے تھے ہم نے پڑھے بھی ہیں ان کو جتنے بھی ہیں آپ کے آپ کے ٹی لیمپوسائیڈز بی لیمپوسائیڈز میکروفیجیز اور اس کے لب آپ کے ماسٹ سیلز ہوگے مونوسائیڈز ہوگے یو سینو فیلز ہم نے پڑھے وہ ہوگے تو جتنے بھی ہم نے پڑھے یہ سارے کیا ہیں آپ کے امیون سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیس ہرے مارے پاس ہوتے ہیں یہ ہم نے immune system organs بھی پڑھے تھے immune system organs دو طرح کہتے primary organs and secondary organs اور ہم نے کہا تھا کہ immune system organs اور immune cells دونوں کو ہم کیا کہتے تھے lymphoid structures کہتے تھے کہ یہ دونوں مل کر آپ کا immune system بناتے ہیں اور ان کا function یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں کوئی بھی infection ہو رہا ہے تو اس کے خلافہ میں کیا کریں گے protect کریں گے چلیں جی آرگنز دو طرح کے تھے primary organs اور secondary organs primary organs وہ وال organs تھے جہاں پر آپ کے immune cells کیا ہو رہے تھے produce ہو رہے تھے produce ہو رہے تھے آپ کے primary organ میں کیا ہوتے ہیں produce along with جیسا کہ ابھی ڈاکٹر مصطفیٰ نے کہا ہے کہ mature بھی ہوتے ہیں دونوں ہوتے پروڈیوز بھی ہوتے ہیں اور mature بھی ہوتے ہیں تو آپ کے primary organs وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے immune cells produce بھی ہوں گے پیدا بھی ہوں گے تو ہم نے کہا تھا کہ جو دو طرح کے ہم نے کہا تھا primary organs ہوتے ہیں ایک آپ کا کیا ہوتا ہے bone marrow ٹھیک ہے اور ایک ہم نے کہا تھا ہمارے کیا ہوتا ہے thymus ہوتا ہے پھر ہم نے کہا تھا کہ cells بھی دو طرح کے ہوتے ہیں B lymphocytes اور T lymphocytes ہم نے کہا تھا جتنی بھی قسم کے cell لو produced کہاں پہ ہوتے ہیں آپ کے بہنös میں بی سلز بھی اٹی سلز بھی لیکن جیسا کہ بی سلز سٹارٹ ہو رہے ہیں بی سے تو بی سلز بنتے بھی بوی معیلوں کے اندر ہیں اور بی سلز بی سے بہن slowarm بھی سٹارٹ ہو رہا ہے یہی بات اس نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اوپر اس نے یہی بار لکھی ہوئی ہے اس کو میں highlight کروں گا وہ کہتا ہے اس کو میں ریز کر لو وہ کہتا ہے تو کہتا ہے بون میرو امیون سل پروڈکشن جتنے بھی ہیں پروڈیوس کا ہوتے ہیں بون میرو میں لیکن بی سل کی میچریشن کہا ہوتی ہے آپ کے بون میرو میں ہوتی ہے لیکن T cells کی میچریشن کہا ہوتی ہے تھائیمس میں ہوتی ہے اس کے بعد یہ تو پریمری آرگنز تھے سکینڈری آرگنز ہم نے کیا دیکھے تھے کہ سکینڈری آرگنز کیا ہوتے ہیں ہم نے کہا تو سکینڈری آرگنز اب ایمیون سیلز مچور ہو چکے ہیں سکینڈری آرگنز وہ ہوں گے جہاں پر آپ کے یہ جا کے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر یہ یہاں پر اس کی لوکالیزیشن ہوگی پہلی چیز اگر بیٹھ سے کوئی انٹیجن آتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے انٹریکٹ کرتے تھے اس کے ساتھ اور انٹریکٹ کرنے کے بعد اس کی کیا کرتے تھے پرویفریشن کرتے تھے اور پرویفریشن کر کے اس کی کلنگ کرتے تھے تو یہ آپ کیا تھے سکینڈری آرگنز تھے ٹھیک ہے اتنی رویان میرے حال میں ریویو میں ٹھیک جا رہی ہے کہ مزید ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے اگزیمپل سپلین ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں گے لیمپ نوڈز یہ بھی دیکھتے ہیں تونسل یہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کی ٹنگ کے روٹ میں دو پڑے ہوتے ہیں اس طرف ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ پیچان کے ان کی کلنگ کرنا پیر پیچز ان کو ہم نے پڑا ہوا ہے کہ آپ کی جو سمال انٹرسٹائن ہوتی ہے اس کی میوکس میں یہاں پر پیر پیچز پڑے ہوتے ہیں یہ بھی ان کا کام بھی وہی ہوتا ہے کیلنگ وغیرہ کرنا اور یہ یہاں پر اس نے کیا لکھا ہوا ہے allow immune cells to interact with antigens یعنی پہر localization کریں گے پھر antigen کے ساتھ interact کریں گے پھر اس کی چیہ کر دیں گے کیلنگ سمجھا گیا یہ آپ کا یہ سارا immune system organs primary secondary ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کا immunology definition اور immune cells important یہی چیزیں ہیں یہ والی چیزیں important ہے جو لکھی ہوئے ہیں یہاں پر یہ چیزیں important ہے یہ والی دو جڑا important ہے اور یہ بس دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے نیچے دیکھیں نیچے کیا ہے lymph node اب lymph node secondary argon ہے secondary argon that has many efferent ہم نے کہا تھا کہ ہاں اس کی یہ بھی efferent ہے یہ بھی efferent ہے اور یہ بھی اس کی efferent ہے مطلب جو blood اس کی جو lymph کو لے کے آ رہی ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن it has only one or more efferent لیکن اس کی efferent کیا ہے ایک ہے جو اس کی lymph کو لے کے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے سیمپل سا میں نے کہا تھا ان کیاپسیلٹ ہوتا ہے ترابی کولے یعنی ایک ترابی کولے کے اندر یہ کیاپسیلٹر ہوتا ہے جیسا کہ یہ یہ دیکھیں یہ کیاپسیلٹر ہے ترابی کولے کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا functions are non-specific filtration by macrophages circulation of B and T cells ہم نے کہا تھا کوئی secondary argon ہے اس کے اندر B cell پڑے ہوئے ہیں T cell پڑے ہوئے ہیں macrophages پڑے ہوئے ہیں اگر blood یہاں سے گزر رہا ہے اور blood کے اندر کوئی pathogens ہے کیا ہیں pathogens تو یہاں سے filter کر لیتا ہے اور blood کو کیا کر دیتا ہے clear کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے تو اس طرح blood کو کیا کرتا تھا یہ filter کرتا تھا سمجھا گی یہ چیز یہ پہلے سمجھائی ہوئی ہے بس ایستہ ایستہ repeat ہوتی رہیں گی اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس کے تین ہی سے ہوتے ہیں کس کے آپ کے lymph node کے یہ lymph node کے اگر ہم اس diagram lymph node aver اور کی لہمت ہے اس کے تین ہوتے تھے سب سے پہر والا یہاں تھا کیا ہوتا تھا کالٹک اس کے اندر یہ والا اور یہ والا میڈولا ہوتا تھا پیرا آپ کے پیرا adorable اور میڈولا اور یہ اگر آپ وال ما معنی ہوتا تھا اور کرسکہ میں بہتا تھے کہ میں تسل و یا یہاں پر پلازم سل ہوتی تھے کون سل ہو تمہیں اسر میں بہتا تھا اور اگر آپ ka بیکٹیریہ بہت مرپ ہوتے تھے بیسے یہ بیکٹری نے اٹیک کیا تو بیسے پرویفریٹ کریں گے تو آپ کا پیرا کارٹیکس سائز میں بڑھ جائے گا اور ٹی وی سے یاد کیا تھا ہم لوگوں نے کہ اگر ویرس اٹیک کرتا ہے تو ٹی سلز بڑھیں گے اور آپ کا پیرا کارٹیکس سائز میں بڑھا ہو جائے گا اور پلازما سلز کا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پہلے ٹی سلز ایکٹیو ہوتے ہیں پھر بیسے یہ اس طرح یہ جو بیگرام پڑھی تھی پیتوجین آئے گا ٹھیک ہے آدمہ سیلز جو کیا بناتے ہیں انٹی باڈی اور انٹی باڈی اسی پیتوجین کیا کرتی ہے کیلنگ کرتی ہے سپیڑ میری تیز تو نہیں ہے میری خیال میں ہونی چاہیے نا دیکھن ڈاکٹری جویری آپ یہاں پر یہ سین نہیں ہے کہ آپ پہلے ادھر اٹیک ہوگا پہلے ادھر ہوگا اگر ادھر اٹیک ہوا ہے تو آپ کی ٹی سیلز سیدھا کیا کر جائیں گے پرولیفریٹ کر جائیں گے اب وہ ٹی سیلز پہلے کوشش کریں گے ویرس کو میں خود مار دوں ہم نے پڑھا ہوا ہے آگے ٹائپس اس کی نہیں لازمی تو نہیں ہے کہ یہاں سے گزر کے ہے تو لیمفیٹک کے ذریعے نہیں آئے گا وہاں سے بھی آ سکتا ہے دیکھیں وہاں سے گزر کے آیا ہے لیکن وہاں پر ان کو بی سیلز نے کچھ نہیں کہا وہ ٹی سیلز کے پاس یہاں سے پہنچے گا لیمفیٹک کے ذریعے آئے گا ہاں ایسا ہی سمجھ دیں کہ بی سیلز مقصود انٹی باریز بناتے ہیں ٹی سیلز مقصود چیز کو کہل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹی ہیلپر سیل ون دیکھ لیں جس طرح وہ ٹی بی کو مارتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میکو بیکٹریم جتنے بھی ہو تو ان کو کون مارے گا آپ کا ٹی ہیلپر سیل ون مارے گا ٹھیک ہے تو ان کی پیتھین کے پر ٹی پینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے باقی اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کے کونٹیکس میں دو فولیکلز ٹائپ ہوتی ہیں ایک primary follicles ایک secondary follicles primary follicles یہ dense پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سکون میں پڑے ہوتے ہیں silent ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کے یہ پڑے ہوئے یہ 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 اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں آپ کے secondary follicles جو کہ active form میں ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ درمیان میں pale central ہوتے ہیں germinal central ہوتے ہیں ٹھیک ہے active form میں پڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے secondary follicles ہوتے ہیں ٹھیک ہے i hope so that reading ہو جائے گیا site of B cell localization and proliferation of course اس میں B cells ہوتے ہیں in outer cortex primary follicles ہوتے ہیں وہ dense اور help کریں میری ساتھ help کریں میرے ساتھ چلے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں آپ لوگ کو آتا ہے secondary follicles have pale central germinal central یہ ان کا center کیا ہوتا تھا پیل central پیل کلر کا اور یہ کیا ہوتے تھے active ہوتے تھے پھر پیرا کولٹیکس پڑا تھا contains T cells region of cortex between follicles and میڈولا یہ بات سمجھ آگی تھی نا اس دن اب بھی contains high endothelial venules اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ 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 اگر vessel ہے تو اس کے جو endothelial cells کے درمیان سپیس کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے سپیس تاکہ زیادہ یہاں سے B اور T cells بہر آسکے تو ہوں ہوگا ہوں throw which T and B cells interforum blood not well developed in patients with dager syndrome ہم نے کہا تھا کہ آپ کے dager syndrome میں 3rd اور 4th pharyngeal pouch نہیں ہوتی third pharyngeal pouch میں نہیں ہوتی تو آپ کا thymus نہیں بنے گا thymus نہیں بنے گا تو T cells نہیں بنے گا T cells کہا ہوتے آپ کے پیرا کولٹیکس میں تو اس طرح آپ کا پیرا کولٹیکس ہی طرح سے develop نہیں ہوتی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تھرڈ سے کیا بنتا ہوتا ہے انفیریئر پیراثرین گلینڈ اور اس سے فورت سے سپیریئر پیراثرین گلینڈ ٹھیک ہے تو پیراثرین گلینڈ نہیں بنے گا تو پیراثرین ہارمون نہیں بنے گا تو کیلشم کا لیول کیا ہو جائے گا یہاں تک آواز نہ ہے میک تک تک کہ یہ یوٹیوب پہ جو وہ بان رہی ہے ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے وہ ویورز کو بلکل سمجھ نہیں آئے گا میں بول کیا رہا ہوں ٹھیک ہے ریسپونس کریں لیکن تھوڑا سایہستہ کے میک تک آباز میں ریسپونس ضرور کریں ریسپونس کریں گے تو ہم جلدی سے موگ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیلشم پلیول کیا ہو جائے گا دون تو اس طرح آپ کو کیا ہو جاتی ہے ٹیٹنی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے ٹیٹنس 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 الگ چیز ہے ٹیٹنی الگ چیز ہے بی کیر فل ٹیٹنس ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے تو اس صورت میں آپ کو جسم اکڑ سجاتا ہے مسلس that is called ٹیٹنس اور ٹیٹنی that is the شیورنگ of your باڈی اس میں آپ کے کیلشم کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہپو کیلشمی ہو جاتا ہے تو یہ سکنسیپٹ سمجھ آگیا ہے یہ دائیجرس انڈو مانا یہ ہے بھی باڈڈ ٹھیک ہے چلیں ہم واپس جاتے ہیں ریڈنگ کی طرف اور پیراکولٹیکس enlarge and extreme cellular immune response ebv epistone bar وائرس جو تھا and other viral infect جب ہوں گے تو پیراکولٹیکل ہپرپلیشیا مطلب پیراکولٹیکس جو سیل کے وہ انکریز ہو جائیں گے اس سے آپ کو کیا ہو جائے گی لیمپ ایڈینو پیتی آپ کا لیمپ جائے نا وہ سائز میں بڑھ جائے گا اس کو ہم پلپیٹ کر سکیں گے اچھا میڈولا کے لیے میں نے پی ایم سی بتایا تھا کیا بتایا تھا پی ایم سی کہ میڈولری کارڈ میں کون سے سائلز ہوتے ہیں پلازما سیلز اور میڈولری سینسز کے لیے میں نے کیا بتایا تھا فارمولا کیا بتایا تھا ایم ایس دھونی ایم سے میکروفیجز اور ایس سے میڈولری سائنس تو اس میں میڈولری سائنسز ہوتے ہیں یہی بات کرے گا consist of میڈولری کارڈ closely packed lymphocytes and plasma cells and medullary sinuses medullary sinuses communicate with efferent یہ یہاں سے لے کر کس کو communicate یہ دیکھیں یہاں پر یہ کیا تھے سارے medullary cards تھے اور یہ بیچ میں جو یہ والی جگہ ہے یہ کیا ہے medullary sinuses ہے medullary sinuses یہاں سے جتنا بھی lymph ہوگا اس کو اکٹھا کر کے کس کو دے دیں گے efferent lymphatic یہی باز بکار رہا ہے and contains reticular cells and macrophages reticular cells ہم نے پڑھا تھا کہ یہ connective tissue بنانے میں اپنا colicine بنانے میں یہ cells ہوتے ہیں immune cells کے جو وہاں پر رون کردار ادا کرتے ہیں یہ والا میں نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا رٹہ سسٹم ہے یہاں پر کوئی چیز رہے تو نہیں میرے خیال میں نہیں رہے گی یہ رٹہ سسٹم تھا تھا اس کو رٹہ لگانا تھا ہم نے باقی اس میں جو یاد کرنے والے چیز تھی وہ میں نے کہا تھا کہ یہ والی چیز آپ لوگ یاد کر لیں اور یہ بھی رٹہ سسٹم ہی تھی کہ جو lymphatic duct thread drains ہوتی ہے right side right side of the body سے drain کرتی ہے above the diaphragm یہ چیز ہے یہ یہ point یاد کریں کہ right lymphatic lip drains right side of the body and above the diaphragm اور ڈالتی کہا ہے junction میں ڈالتی ہے جہاں پہ آپ کی right subclavin اور internal jugular vein ہے ان کا جہاں پہ junction ہوگا جہاں پہ ان کا کیا ہوگا یہ junction ہوگا اس junction میں ڈالیں گی اور thoracic duct drains below the diaphragm یہ above the diaphragm تھا and left thorax یہ right side تھی یہ left thorax and upper limb سے drain کرتا ہے into junction of left subclavin and internal jugular vein کے جو اس میں ڈالتا ہے اگر rupture ہو رہا تھا تو کیا ہو رہی تھی چلاؤ thoraxes کو ہو رہی تھی جو کہ آپ کے chest cavity میں lift اکٹھا ہو رہا تھا GID کا یاد ہے GID کا lymph یاد ہے یہ concept کہ دوبارہ یہ سمجھاؤں lymph اکٹھا ہو رہا تھا GID میں چلیں جی next ہمارا کیا تھا supleen تھا ہم نے کہا تھا کہ جو imported ہے یہ جو گرگستان کا health minister نے بھی کہا ہے کہ آپ کسی بچے سے پوچھ لے کہ یہ سپلین کا ہوتا ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا I hope so that کہ ہمارے سپرنٹس بتا پائیں گے سپلین کا ہوتا ہے In the left upper quadrant of abdomen anterior lateral to the left kidney and it is protected by 9th and 11th rib Behind the sternum بھی ہوتا ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھا I hope so that کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے تین چیزیں پڑھیں تھی اس کی کون کون سی یہاں سے پڑھ لیتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ کے جو یہ یہاں پہ sanosides ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے red pulp سب سے outer کیا ہوتا ہے red pulp red pulp کے اندر بیچ میں marginal zone ہوتا ہے کیا ہوتا ہے marginal zone اور marginal zone کے اندر کیا ہوتا ہے wide pulp کیا ہوتا ہے اندر والے یہ سارا کیا ہوتا ہے wide pulp اور ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ آپ کے sanosides ہیں یہ let's pose it کیا ہے sorry یہ آپ کے کیا ہے sanos یعنی آپ کے red pulp ہے یہ آپ کا کیا ہے marginal zone اور یہ ہمارا کیا تھا wide pulp کیا ہے wide pulp red pulp marginal zone اور یہ wide pulp ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا red pulp میں کیا ہوتا ہے sanosides یعنی یہاں پر blood vessels ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے marginal zone میں کیا تھے macrophages کیا تھے macrophages اور آپ کے wide pulp میں کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ peri arterial lymphatic sheath ہوتی ہے کیا مددلہ تھا اس کا کہ یہاں پر کوئی شیت پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے just a second یہ کوئی artery پڑی ہوئی ہے اور اس artery کے اردھگرد کس کی شیت پڑی ہوئی ہے T lymphocytes کی شیت پڑی ہوئی ہے اس طریقے سے کہتے ہیں peri arterial lymphatic sheet اور ہم نے کہا تھا اس سے کیا پڑے ہوئے follicles پڑے ہوئے کیا پڑے ہوئے ہیں follicles یہ follicles اور follicles کے اندر B cells ہوتے ہیں وہ یہاں سے آتی تھی یہاں سے کیا ہو جاتی تھی اس کو میکروفیج پکڑ دیتا تھا یہی process ہوتا ہے جو ڈائیگرام ہے میکروفیج اس کو پکڑ دے گا میکروفیج پکڑ کر ان T lymphocytes کو کیا کر دے گا active یہ T lymphocytes B cells کو active B cells کیا بناتے ہوتے ہیں antibodies اور antibodies جا کے اس پیسے جنگی کیا کر دیتی ہیں killing کر دیتی ہیں سمجھ آ گئی ہے اور یہ memory cells بھی بان جاتے ہوتے تھے اچھا آپ کے RBCs ہم نے کہا تھا کہ جو سپلین ہے بچپر میں کیا جوانی میں پھڑتے تھے کہ FAC میں کہ سپلین کی سپلین جو ہے نا red blood cells کی breakdown کرتا ہے کیسے کرتا ہے میں نے سمجھا بھی تھا پچھلی بار کیسے کرتا ہے کہ یہ دیکھیں کون سا color آپ یہ اٹھا لیتے ہیں کہ یہاں سے جب red blood cells گزر رہے ہوتے ہیں old RBCs کون یہ color رہا رہا ہے old RBCs جب یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کا میکروفیج کیونکہ یہ high endothrial venules ہوتا ہے یہاں سے یہ بھی تو اس میکروفیج یہاں اپنی چونچ ڈالی ہوتی ہے ایسے کیا ڈالی ہوتی ہے چونچ تو ان کو کہتا ہے ہاں RBCs تم ذرا گزر کے دکھاؤ یہاں سے old RBCs گزر کے تو دکھاؤ جب old RBCs یہاں سے گزرتے ہیں یہ اپنی چونچ سے ان کو پکڑ لیتا ہے میرے خیال میں یہ کلر واضح نہیں ہے تو پکڑ کر اپنے اندر کر لیتا ہے پھر ہی اپنے اندر کر کے ان کی کیا کر لیتا ہے phagocytosis اور ان کی کیا کر لیتا ہے killing کر دیتا ہے ان کی توڑ پھوڑ تو اس طرح میکروفیج میکروفیج کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آگی والا process یہاں سے نہیں جائے گا بلکہ میکروفیج خود اس کو انگلپ کر کے ہیڈولیٹک انزیم کے ذریعے اس کی کیا کر دے گا killing کر دے گا اس کو فری ریڈیکل کر کے اس کی کیا کر دے گا killing کر دے گا تو اس طرح آپ کے old herbicides کی کیا ہو جاتی ہے سمجھ آگی ہے reading کریں چلیں ہمیں اس کی reading کرتے کیا کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے senocides are long vascular channels in red pulp are fenestrated barrel shaped میں نے کہتا ہے barrel shaped ہوتا ہے یاد ہے barrel shaped کہ اس میں سے چیزیں یہ گزر سکتے یہ fenestrated ہوتا ہے T cells are found in the peri arterial lymphatic sheath within the white pulp B cells are found in the follicles within the white pulp the marginal zone between the red pulp and white pulp contains macrophages and specialized B cells and is where antigen presenting cells marginal zone antigen presenting cells capture blood borr antigen blood antigen capture for recognition by lymphocytes T lymphocytes B cells active B cells killing macrophages remove encapsulated bacteria you macrophage ہوتے جو marginal zone میں پڑے ہوتے یہ کس طرح کے bacteria کو remove کرتے ہیں جو n cap flitter ہوتے اچھا سپلین dysfunction میں کیا تھا ہم نے کہا تھا پوس splenectomy ہوئی پڑی ہے اس میں ہم نے remove کر لی ہے یا پھر sickle cell disease آٹو خود بخود disease کیا سے remove ہو گیا IgM تو کیا IgM ہوگی IgM کم پڑ جائے گی یاد کریں کون کون سی دیکھیں میں جب آپ کو شروع میں پڑھا تھا تب چیزیں آپ کے لئے لئے نہیں تھی تو آپ سب کچھ پڑ چکے تو یاد کریں میں نے کہا تا جی ایم جو نا فیکٹری کو چلاتا ہے تو کون سی انٹی بارڈی کو ایکٹیو کرتی تھی IgM اور Ig جب IgM ہی نہیں ہے تو کمپلی سی ایکٹیو ہوگا نہیں تو کیا سی تری بھی بنے گا نہیں سی تری بھی کیا کرتا تھا آپ سی ہوگی نہیں جب آپ سی نہیں ہوگی تو یہ ان کے چانس بار جاتے اب یہ سمجھ آگے دیکھیں پوسٹ ان کی فائنڈنگز کیا ہوتی ہیں ہولی چھولی بارڈیز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے نیوکلیر ریمینٹس رہ جاتے ہیں کہ آپ کے جو ایمیچور ریمینٹس ہوتے ان کے اندر نیوکلیر ہوتا ہے لیکن جب وہ میچور بنتے ہیں تو ریمینٹس ریموو ہو جاتے لیکن بعض چھوٹے چھوٹے ریمینٹس رہ جاتے ہیں ان کو کیسے ریموو کرنا ہوتا ہے سپلین جب سپلین ہی نہیں تو یہ رہ جائیں گے اس کے علاوہ تارگیٹ سلز تارگیٹ سلز کا ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا آر بی سیز کیا ہوتے ہیں سراؤنڈنگ سے کیا ہوتے سارے ریڈ ہوتے ہیں ٹھیک اور بیٹ میں کیا ہوتے ہیں پیل سے ہوتے بیٹ میں ہوتے ہیں بیٹ میں پیل سے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم نے کہا کہ ہیمو گلو بن کم پڑھ جائے ہیمو گلو کم پڑھ جائے یہ اندر کی طرف ایسے squeeze کر کے آتی یہ درمیان میں تھوڑی سی میڈل میں بھی کیا ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تارگیٹ سل اور ثرمبوسائٹوس آپ کے پلیٹ نیٹ بار جاتے ہیں کیوں loss of سکی سٹریشن and removal آپ کے جو سپلین نی بائیڈ بلڈ سلز کو یہاں اکٹھا کیا ہوتا ہے جب سپلین نہیں ہوگی یاد ہے کہ ہمیں شین کے خلاف کیا کرنی پڑتی ہے سمجھ گئے تھائیمس دیکھیں تھائیمس لوکیٹر ہوتا ہے سوری سپیڈر میڈیسٹینم میں لوکیٹر ہوتا ہے اور میں نے کہا میڈیسٹینم کہاں ہوتا ہے کہ لنگز کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں تھائیمس کی جو اپی تھریم ہے وہ بنتا تو تھرڈ فرینجل پہنچ سی ہے لیکن تھائیمس کی جو اپی تھریم ہے وہ تھرڈ فرینجل پہنچ کی اینڈو ڈرم سے کیسے اینڈو ڈرم سے لیکن اس کے جو لیمفیٹک سیلز ہوتے تی لیمفیٹک سیلز یہ کیسے بنتے ہیں میزو ڈرم سے یہ بات بتا رہے یہ بات بتا رہے ڈرم تھرڈ فرینجل پہنچ اینڈو ڈرم ڈرم میزو ڈرم ڈرم کالتکس ڈنس ڈیم کالتکس سے پڑھا تھا تی سیلز یاد ہے کالتکس میں میک تی سیلز ہوتے تھے اور نارمل نیونیٹل تھائیم میں آپ کا جو وہ ہوتا ہے وہ کس شکل کا ہوتا ہے cxr کہتے x-ray x-ray میں آپ کس طرح آرہ تھا یہ 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 آپ کا triangle shape ہے اور یہ invades by 3L یہ سیمپل سی بات absent تھائیم اگر تھائیم ایپسنٹ ہو تو کہاں پر ہوگا آپ کی SCID میں ٹھیک ہے سویر کمبائنڈ ایمیر ایفیشنسی بھی یا پھر ڈائی جی آرز کیونکہ ڈائی جی آرز سی ٹھر پہنچ نہیں ہوگی تو تھائیم نہیں بنے گا تھائیم موما کیا ہوتا تھا کہ نیو پلازم آف تھائیم آپ کیا بن جائے گا کینسر یا ٹیومر بن جائے گا یہ اسوسییٹ ہوگا تھا آپ کے محسنیس گریویس میں جس میں آپ کے مسلز ویک ہو جاتے تھے یاد ہے اور سپیر وینا کہوا کیا وہ کیا ہو رہی تھی اس پیر وینا کہوا میں آپ کی بلاکنگ ہو رہی تھی تو بلڈ سلو ہو رہا تھا اور پیور ریڈ سل اپلیش آپ کے آر بی سیز کم ہو رہے تھے اور گوڈ سنڈروم کے آپ کی آٹو انٹی باڈیز بن رہی تھی اس کے اپنے ہی اس کے خلاف یاد ہے چلیں آگے بڑھتے ہم لوگ یہ یہ بہت آسان تھا یہ بہت آسان تھا انیٹ امیونٹی میں ہم لوگ نے کہا تھا کون سی انیٹ امیونٹی ہوتی ہے جب پیدا ہوتا ہے تو بلیڈ بارن ہوتی ہے نان سپیسیفک ہوتی ہے ٹھیک ہے میری ریسپونس کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ کھا کرتی ہے اس کے کمپوننٹس کون 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 سے تھے یہ تو اب لوگ چیز پڑ چکے ہیں اب میرے خیل میں بتانے کی ضرور تو نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں نیوٹرو فیل میکرو فیج مون سائیٹ ڈین 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 میں سے کوئی بھی جتنے بھی ہیں کوئی بھی آپ کی بناتا تھا لیکن یہ کیا بناتے تھے یہ کیا ہے اچھا یہ پر ایک concept کون سا لکھا ہوا ہے یہ بلا کہ نیچر ڈین ہوتے ہیں لیکن حصہ کس کا ہوتے بی اور ٹی لیم فی لیم ہوتے لیکن حصہ کس ہوتے ہیں اڈاپٹیف کا اس کے بعد جی جارم لائن انکورڈ کیون 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 جن اگر دے جاتا ہے کہ کوئی بھی پیتھو جن ہے بیکٹیریا فنجائی آپ نے اسے کیا کرنی ہے اس میں کیا ہوتی ہے وی ڈی جی ری کمبینیشن بڑھا طرح ہم نے وی ڈی جی ری کمبینیشن ہوگی اور انٹی جن کو دیکھ سپیس کیا بنائے گا انٹی باری بنائے گا اس کی ریزیس ہم نے کہا اگر کسی ایک ڈی کو نہیں ہونے دیتا تو اس کو نہیں ہونے دیتا اور اس کے بچے کو بھی ڈی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر یہاں پر یہاں پر اگر اگر بابا نے کوویٹ کے خلاف کر لی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ بیٹا بھی ٹک کرے اچھ یہ ایمپورٹنٹ تھا یہ میں نے کہا تھا کہ نان سپیسفک ریسپانس ہوتا ہے اکر ریپیٹلی فورا ہوتا ہے نو میموری میموری ہوتی انٹی باری بنتی ہے میموری نہیں ہوتی انمی یہ ہوتا ہے پہلا ریسپونس اوور ٹائم لانگ ہوتا ہے کیوں میموری پروسیس ہوتی ہے پیتھو جن آئے گا میکرو فید سے ٹی سے بی بی سے پی پلازم پی پورا پروسیس ہوتا ہے لیکن سیکنڈ ریسپونس بند چکے ہوتے ہیں سیکریٹ پروٹین سیکریٹ پروٹین تھی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتی ہیں ہوتی ہیں ریسپٹر ہوتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھے کہ آپ کوئی بھی یہاں پہ سیل پڑھا ہو اس کے اوپر سی کوئی بھی پیتھو جن پاس کیا ہوتے ہیں پیمپ ہوتے ہیں اب یہ پیمپ کو ریکنگ رائز کرے کر کے nf kapa b کو active کرے ہوتے تھے آپ کے interleuken 1 interleuken 6 interleuken 23 یہاں سے lees ہوتے تھے interleuken 1 interleuken 6 اور interleuken 23 23 میں نے کون سا فرملا بتایا تھا 16 23 کی صدی کو آپ نے یاد رکھ رکھ اس کو نہیں بول نا تو یہ جا کے آپ کے اس cell کو active کر دیتے تھے اور یہ پہ ہوتی ہے جب دوبارہ وہ پیتھو جن آئے گا تو اس کو کیا کرے گا وہ سمجھا گیا اچھا جی اب جتنی بھی ہم نے یہ پڑھا ہے جتنا بھی ہے اس کو میں ایک ہی دھورا دیتا ہوں کیسے کیسے چلیں یہ آپ کا کیا تھا میکرو فیج تھا یہاں سے آپ کا کیا آیا کوئی بھی انٹیجن آیا انٹیجن اندر داخل ہوا انٹیجن تھا انڈوژین کون سا تھا انڈوژین انٹیجن تھا اندرونی مسیل ہے جیسی انڈوژین یہاں پہ پہ یہاں پر کون اس کے پاس بھاگ کیا جاتا ہے جب اندرونی ہوتا ہے پروٹیوس 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 اس کی توڑ پھوڑکار چھوٹے چھوٹے فریکمنٹ بنا دیتا اب یہ فریکمنٹ کہاں جاتے تھے انڈوژین ریٹیگول کے پاس کیا پڑی تھی مسی کون سی پڑی تھی سوار ہو جاتے یہاں سی بہر نکل کر یہاں پر کیا ہوتا ہے مسی کلاس ون آپ کی ایکس پر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایکس سی ایکس پر ہوگی تو نیچے سیل کون سا بنے گا آپ سی ڈی ایٹ تو یہاں کون سا سی ڈی ایٹ بنے گا سی ڈی ایٹ یہاں سے ٹی سی آر کے ذریعے اور سی ڈی 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 کے ذریعے کرے گا یہاں سے ان کا کیا ہوگا یہ کہے گا یہاں سی ڈی ڈی بھیجو اس سی تی ہی ڈی ڈی سی ڈی سی ڈی تی ہی تو وہ آ کرتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا پ گ کرتا تھا وہ سی ڈی تی پہ 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 یہ پہ سی ڈی cd8 cd8 کیا کرتے تھے یہاں سے کیا کرتے تھے پرفرنز اور گرینز آئیں اور اس کی کیا کرتے تھے اپ اپ ٹوسس کرتے تھے میرے خیال میں میں نے پڑھا دیا ہے cd8 کا کام فنکشن بھی پڑھا دیا آپ کو اور msc class one بھی پڑھا دیا آپ کو اور t cell active کیسے ہوتے ہیں cd8 cell active کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو پڑھا دیئے لیکن 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 اگر یہاں پر آپ کا exogenous antigen ہو کون سا ڈیٹیل میں جائیں گے ڈیٹیل میں جائیں گے ذرا فوکس فوکس کر کے بہتے ٹھیک ہے وہ ساری ڈیائیگرام سکچ کرنے لگا ہوں ساری ڈیائیگرام کو ڈیٹیل میں جو ہم نے چھوٹی چھوٹی کر کے پڑھی تھی آدھا گھنٹہ تو یہی پہ ہو گیا ہمیں ہیں دو گھنٹے کا ہو جانا یہ تو چلیں رویان تو ہو جائے گی ہماری خواف کی ہاں چلیں یہ یہاں سے exogenous pathogen آیا ٹھیک ہے کس کے اندر آیا میکروفیج کے اندر جب یہ exogenous ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ کا یہاں پر اس کے قریب لیزوزائم آئے گا اس کو کیا کر لے گا فیگولیزوزوم بنا لے گا اب فیگولیزوزوم یہاں پر کون سی کلاس پڑھی ہوئی ہے ای آر میں ایم ایسی کلاس ٹو اس کے پر کون سے چین لگی ہوئی تھی انویرینٹ چین یہ یہاں سے موو کر کے یہاں پہنچے گا لیکن یہاں اس کے اوپر انویرینٹ چین کو کون اتارے گا ہیڈرولائٹک انزائم لیزوزوم کے ہیڈرولائٹک انزائم انویرینٹ چین اتار دیں گے تو اس کے اوپر کیا بیٹھ جائے گا پیتھوجن پیتھوجن کس کے ذریعے شو ہوگا ایم ایسی کلاس ٹو کے ذریعے ویری گوڈ اب ایس ایم ایسی کلاس ٹو کو کون پہچانے گا سی ڈی فور کون پہچانے گا سی ڈی فور کس کے ذریعے ٹی سی آر کے ذریعے اور سی ڈی تھری کے ذریعے اور سیکنڈ سگنل سوری سی ڈی فور بھیجے گا ہے پھر سیکنڈ سگنل چار دراغ تھے کیونکہ ہم نے تیل پرسل بان بھی بنانا ہے ٹو بھی سیونٹین بھی بنانا ہے اور ریگولیٹری بھی بنانا ہے ہم نے سارے تیل پرسل بنانے جتنے بھی تھے تو ہم نے وہ سارے بنانے ہیں تو ہم وہ سارے رفیٹ کریں گے اگر یہاں سے سیکنڈ سگنل آپ کا آتا ہے یہاں سے بی سیون کیا آتا ہے بی سیون اور یہاں سے سیڈی ٹوانٹی ایٹ تو یہ آپ کا کیس میں یہاں سے کیا سکیٹ ہوگا ٹیل انٹرلوکن ٹو کیا سکیٹ ہوگا انٹرلوکن ٹو وہ واپس اسی کے اوپر ایکٹ کرے گا تو یہ آپ کا سیڈی فور کیا بنانے گا ٹیہل پرسل 24x7 شاپ کھلی ہویا ہے بھئی کون تھی شاپ تھی 24x7 TL پر سیل 2 والی TL پر سیل 2 والی شاپ کھلی ہویا 24x7 یہ کیا باندے گا TL پر سیل 2 اب TL پر سیل 2 کیا کرتا تھا کہ یہ اب TL پر سیل 2 بن چکا ہے یہ کہتا تھا کہ ادھر بی سیل بیٹھا ہوا ہے کون بیٹھا ہوا ہے بی سیل اب بی سیل کو بھی دو سگنل ضرورت تھے کون کون سے دو سگنل پہلا یہاں سے اوپر سے اس کی بی سی آر آئی جی ایم لگی ہوتی تھی ٹھیک ہے اس کے اوپر پولی سکرائیڈ آ کے بیٹھے گا ہے نا اور یہ پھر مہ سی کلاس 2 کے ذریعے یہاں پہ اس کو اندر لے کے کیا کرتا تھا ایکسپریس کرتا تھا اور یہ کس کے ذریعے ٹی سی آر کے ذریعے اس کو پہچانتا تھا اور پھر کیا بھیجتا تھا سی ڈی پور بھیجتا تھا پھر یہاں سے سیکنڈ سگنل آتا تھا سی ڈی پور سی ڈی پورٹی لائگنڈ اور یہاں سے سی ڈی پورٹی ریسیپٹر جب یہ انٹر ایکٹ ہو جاتا تھا تو ٹی ہل پر سیل 2 کیا سکرائیڈ کرتا تھے انٹرلوکن 4 اور انٹرلوکن 5 4 سے اب بی کے اوپر ایکٹ کریں گے کیا کر دیں گے 4 جی ای آئی جی جی اور آئی جی ای اور یہ اس سے الٹا دل ہے تو آئی جی اے بن جائے گا اسے کیا بن جائے گا آئی جی اے تو اس طرح آپ کی انٹی بارڈیز کیا بنا دیں گی آئی جی جی آئی جی ای اور آئی جی اے یہ ہوتی ہے کلاس سوچنگ اور کلاس سوچنگ کیسے ہوتی ہے وہ ہم ابھی پھر انٹی بارڈیز کی سٹرکچر اور اس کی فنکشن اور اس کی سینسز کیسے ہوتی ہے اس کو ہم آگے جا کے دیکھ لیتے یہ سمجھا گیا ٹی ہل پر سیل 2 ٹی ہل پر سیل 2 سمجھا گیا اور بی سلز کیسے ایکٹیو ہوتی ہے انٹی بارڈیز کیسے بنتی ہیں چلیں جی اب ہم ٹی ہل پر سیل 1 بنائیں گے اور اس کا فنکشن دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ ٹی ہل پر سیل 1 کیسے ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیسے ہوتا ہے سارا پوری ڈیگرام وہ جو ہے نا وہ جو ہم نے سکیچ کی تھی نا اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں سارا یہ ساف کرنے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے نا اچھا اگر یہاں سے سیکنڈ سگنل بی سیون کی وجہ سے انٹرلیکن ٹویلو ہے کیا ہے انٹرلیکن ٹویلو یا پھر گاما پہ لگا آنا ہے انٹرفیران گاما تو آپ کا یہ کیا بن جائے گا سیم وہی انٹرلیکن ٹو اس کے اوپر ایکٹ کرے گا کیا بنا دے گا ٹی ہل پر سیل ون اور ٹی ہل پر سیل ون جب بنے گا تو ٹی ہل پر سیل ون کیا کرتا ہوتا ہے کیسے ایکٹیویٹ کرتا ہے انٹرفیران گاما انٹرفیران گاما کس کے اوپر ایکٹ کرے گا میکروفیج کو کیا بنا دے گا اپی تیلائیڈ سیل اپی تیلائیڈ سیل آپ کے ٹی بی کے گرد کیا کر لیں گے والاک کر لیں گے اور یہ اپی تیلائیڈ سیل کیا سکریٹ کریں گے ٹیومر نیکروسس فیکٹر ایلپا جو آپ کے سی ٹی ایٹ پوزیٹیو سیرو ٹاکسک سیلز کو بلائے گا اور وہ اس کی گرد کیا کر لیں گے ٹی سیلز کی کولر بنا دیں گے تو اس طرح کیا ہو جائے گا اس کا آپ کا گرینڈلوگ مقابل ٹی ہیل پر سیل ون سمجھ آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں ٹی ہیل پر سیل سیونٹین کیسے بنتا ہے ٹی ہیل پر سیل سیونٹین اگر آپ کا سیگنڈ سیگنڈ ٹی ہیل پر سیونٹین میں کون سا تھا سیگنڈ سیگنڈ ٹرانسفارمنگ گروت فیکٹر بیٹا تھا اور تھا انٹرلوگن ون انٹرلوگن سکس ٹھیک ہے اگر یہاں سے انٹرلوگن ون آ رہا ہے باقی سارا پر سیم ہوگا انٹرلوگن ون انٹرلوگن سکس اور ٹرانسفارمنگ گروت فیکٹر بیٹا آ رہا ہے تو تب آپ کا یہ کیا بن جائے گا ٹی ٹی ہیلپر سیونٹین ٹی ہیلپر سیونٹین کیا کرتے تھے کون کون سے کام کرتے تھے پہلا تو یہ آپ کو کیا کراتے تھے فیگو سائٹوسز کو جانب فیگو سیٹوسز کرا تھی تھے یہ میکیو سن اپیتینل سیونٹو پروڈکشن یہ فیگو سیٹوسز ہاں فیگو سیٹوسز کو سٹیمولیٹس کرتے ہیں اپکورس میں بھی کہوں کہ مجھے کیوں نہیں دکھائی دیرا کرا تے تو ہیں یہ فیگو سیٹوسز کو انکریز کر دیں گے دوسرا یہ کیا کرتے ہیں انٹرلیکن 1 اور انٹرلیکن 6 کون بتائے گا انٹرلیکن 1 اور انٹرلیکن 6 کا فنکشن کل پڑھا تھا ہم لوگوں نے فیور کاز کرانا وہ والی چیز جو ہم نے کل پڑھی ہے انڈو تھیریم کو ایکٹیو کرنا تو یہ ان کو ایکٹیو کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرلیکن 8 بھی کرتے ہوتے ہیں کیا انٹرلیکن 8 بیٹا 2 transforming growth factor بیٹا transforming growth factor بیٹا اور انٹرلیکن 2 تو پھر آپ کا کیا بنے گا T regulatory cells اور T regulatory cells کیا کرتے ہیں آپ کے جو system ہے immune system اس کو کیا کرتے ہیں shut down کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو shut down کر دیتے ہیں میرے خیال میں آپ کو یہ MSE class T cells کا active ہونا وہ سارا سمجھ آگے ٹھیک ہے اب اس کے ہم بھاگ جلدی سے reading کر لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آگے ٹھیک ہے یہ تو simple گرمی گرمی نہیں لگ رہی تھنڈی آئین نکل رہی ہے ان کو رہوائے HLA jeans ٹھیک ہے present یہ present کرتے ہیں T cells کو یہ آپ کو پتہ TCR کے ذریعے اب یہ آپ نے یاد رکھتا تھا یہ بھی میرے خیال میں رکھتا ہی تھا اس میں ایک لاند چین ایک شارٹ چین اس میں دونوں چین برابر تھی اور یہ تمام cells کے اوپر موجود تھا اور یہ صرف انٹیجن پریزنٹنگ cells کے اوپر یہ وہی اندرونی پرابلم پہلے میں خود سالف کروں گا م سی کلاس ون کے ذریعے اور ایڈ کو ریمیمبر کریں یہ بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ ہم ٹیپ ٹیپ کا بتانا بھول گئے تھے کہ جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو ایر کے اندر تو ٹیپ کے بھول بھول اس کے بعد یہ ہی دو کی جیسے ہوتی ہے دو کی بھول بھول دو جیسے یہ بھی دیکھ تھا آپ نے فنکشن فنکشن آپ نیچر کیلر سیل کیا ہوتے اس کے فنکشن دیکھیں ہم نے کہا تھا کیسے مارتے ہیں کیسے مرتے مر 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 دیتے مر ان کو شعب نہیں کرنے دیتے پھر کیلنگ کیسے ہوگی کہ کینسر سیل کے اوپر آپ کی آئی جی جی جا کے بیٹھ جائے گی اس آئی جی جی کے یہاں ایف سی پورچن پر آپ تو پتہ ہے ایف سی پورچن کیا ہوتا ہے ایف سی پورچن کی اوپر آیا کیا بیٹھ سمجھ آگیا ہے میں کوئپ تو نہیں تھا یہاں پر ہاں سمجھ آگیا ہے ریپیٹ کرو آگیا سمجھ پکی بات ہے اینی ون ہاں ریپیٹ کر دیں چلیں ہم نے کہا تھا کہ جب یہ میکروفیج تھے تو کوئی کینسر سیل تھا تو وہ ایمی سی کلاس ون شو کرتا تھا ایمی سی ایکٹیو ہو کر پہلے سگنل دوسرے سگنل کے ذریعے یہاں سے پر فرنس اور گرین بھیج کیا کرتا تھا کلنگ لیکن کینسر سیل بعض دفعہ کیا کرتے ہیں اس ایمی سی کلاس ون کو شو نہیں ہونے دیتے تو کیا یہ ایکٹیو ہوگا یہ کلنگ نہیں ہوگی تو پھر انزم اور پر فرنس وہ اس کی کیا کر دیں کلنگ کر دیں آپ سمجھ آگئے چلنج جی اس کی ریڈنگ کر لیجئے گا بس اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو ریڈ کرانی چاہیے آپ کو یہ ایکٹیوی ایکٹیویٹ انہیٹس بائی انٹرلوکن ون انٹرلوکن ٹو انٹرلوکن ٹو اور انٹرفران آلفا انٹرفران ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ فنکشن ہم لوگ نے کیا ہوئے ٹھیک ہے کہ بی سیلز ہمیرال امیلٹی میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ انٹی باڈی بناتے ہیں ٹھیک ہے ریکنگ انٹیجن انٹیجن انٹرکو سمیٹی ہیپر مٹیشن یاد ہے سمیٹی ہیپر مٹیشن کہ پراپر انٹیجن کو دیکھ پراپر انٹی باڈی بنانا سینٹی سیز آف انٹی باڈی میں آپ نے دیکھا تھا اپٹیمائز انٹیجن سپیسی پردیوز انٹی باڈی انٹی باڈی پلازما سیل سکریٹ سپیسی اگر مینو گلو مینٹی مینٹی مینو لوجک میمبری یعنی میمبری سیل بھی بن جاتے ہیں جو نیکس ٹی آگر انٹی جن آئے گے اس کیا کریں گے یہ تی سیل ہوتی سیل ہوتی ہے سی تی سیل بی سیل کو کیا کرتے تی سیل ٹو اس کو کرتے تو میں نے کہ اس کا role کیا ہوتا ہے بی سیل یعنی اس کا role ہمیر میں ہوتا ہے لیکن CD 8 ہوتے ہیں یہ گری ہوتے ہوتے سیل میری ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی یہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو آگے جا کے پڑھیں گئی لیکن یہا پر اتنا یاد رکھ لیں کہ اس کا role اس میں ہوتا ہے چلیں جی آپ کا positive selection اور negative selection وہ میں سیلائیڈ دوبارہ open کروں کہ یہی سمجھا دوں یہی سمجھا دیتا ہوں آسان ستا ہے نا کہ دو تران کتی سب سے پہلے آپ کے bone marrow میں بنتے ہیں پری کر سر ہی میں کیا ہوتے ہیں mature دو process کے ذریعے پہلا ہوتا تھا ہمارے پاس positive selection دوسرا negative کہ positive selection وہ double positive ہے ان کے پاس CD4 بھی ہے ان کے پاس CD4 بھی ہے CD8 بھی ہے تو ان کو MSC class 1 اور 2 show کرائے جائے MSC class 1 and کون شو کر رہتا تھا epithereal cells کس کے coltics کے coltics کے epithereal cell اس کو cache ہو کر رہا تھے MSC class 1 and 2 اگر MSC class 1 کو recognize کر لیتا ہے تو CD8 بن جاتا تھا MSC class 1 کو recognize کر لیا تو positive select ہوا کر لیا positive select CD8 بن جاتی تھی آگے پہنچ یہ kiss میں آپ کے medulla میں medulla میں self antigen دکھائی جاتی تھی اگر یہ اپنی antigen کو recognize کر لیتا ہے پھر epiprocess موت ہے اس کے لیے اگر پہچانے گا تو آگے کیا ہے موت ہے اگر نہیں پہچانے گا بھائی میں نے کہتا امیر غریب سلسلہ ہے اگر یہ پہچان لے گا یہ پہ اس کے خلاف action کرے گا تو موت ہے اپپٹوس ہے اگر اس کو نہیں recognize کرے گا تو زندہ رہ جائے جائے گا آگے کیونکہ یہاں پر recognize نہیں کرے گا تو select ہو گا اس لئے سے کیا کہتے ہیں پھر سیونٹین کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں تی ریگولیٹری سلز کیسے ایکٹیو ہوتے ہیں سی ٹی ایٹ ایکٹیو کیسے ہوتے اور ان کے فنکشن کیا ہیں وہ ابھی ابھی ہم پیشے وہ میں نے شکل میں جو سارے بنا کرائی ہے تو اس کے رویان وہاں پہ ہوگی اچھا یہ یہاں پر انٹیجن پریجن کراتا ہے سیلف انٹیجن اس جین کا نام کیا ہوتا ہے اگر ایئر نہ ہو تو چار ٹھیک ہے تو کون کسی ڈیزیز تھی کہ آپ کو آٹو ایمیون پولی پولی انڈوکرائن سینڈروم ہو رہا تھا پہلا کرونک میکو میکو کنیدی آسیز آپ سکین کے انفیکشن ہوں گے ہیپو پیلا سینڈیزم کام ہو جائے گا بلڈ میں کیوں کیونکہ پی ٹی ایج ہارمون کم بنے گا ایڈریرال انسفیشنسی کارٹی سول کم بنے گا اور ری کرانٹ کینڈی دی انفیکشن کینڈی دی بار بار آپ کو کیا ہوں گے انفیکشن ہوں گے ٹھیک ہے سمجھ آگیا آگے بڑھوں میکروفیج لیمفیس سائیڈ انٹر اکشن یہ وہی بات کار رہے تی لیمفیس سالوان سکریٹ انٹر خران گیم میکروفیج دی انجس کیسے انکریز کرتا اس کو کیا بنا دیتا اپی تیل سیل بنا دیتا میکروفیج کو یاد ہے دیس پریزنٹیشن سیمپل بھئی بھئی گرن لیمو کی طرف لے جا رہا آپ کو کل ویرس انفیکٹ سیل نیو پلاسٹک سیل 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 اپپٹوسیز ریلیز سیر سیر گرنیول پرپوریز اور یہ اس کے ذریعے کلنگ کرتا ہوتا ہے بہی بات سیل سیل ریگولی سیل 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 تمام کو کیا کر دیگا سپریس کر دیگا ایڈنٹیفائی ایس پریشن اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی سرکس کے اوپر یہ پروٹین موجود ہوں گی سیل 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 ہے اس کی ریپورٹ ٹھیک آ رہی ہے تو اس میں جو سیل آپ کی دکھا رہے ہے اس سیل سیل پاس سی ڈی پی ہے پڑھا سی ڈی ٹوانٹیفائی پڑھا فاکس پی تری یہ سرفیس مارکر اس کی سرفیس پر موجود ہے بتائیں کون سے سیل ہے اس طرح ہوتی ہے اپ مطلب اگر خراب ہو جائیں گے اپ ہو جائے گی آپ کو ایمیون dysregulation poly endocrinopathy enteropathy مطلب یہ disease ہم ان کو detail میں کہاں پڑھیں گے pathology میں یہاں پر بس دیکھ لیں کہ آپ کی fox p3 جو اس کے اوپر یہ فیکٹر ہے یہ کم پڑ جائے گا تو auto immunity ہو جائے گی characterized by مطلب یہ ساری disease اس کو ہو جائیں گی skin infections ہو گے یہ associated with the diabetes and beryl infects تو یہ ساری اس کو کیا ہو جائے ڈیزیز ہو جائیں ٹھیک ہے TNB cell activation ہم لوگ نے دیکھ لیا reading کر اؤں کہ دیکھ لیا ہو گیا میری خیال میں antibody structure and function چلے جی وہ کہتا ہے اس کی دو chains ہوتی ہے ایک heavy chain ایک اس tapik کو ہم نے اپنی box سے پڑھا تھا اب یہاں سے بھی رویان کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے ایڈم creative solution سے پڑھا تھا اب ہم first rate سے پڑھ دیتے ہے ایک light chain light chain کے مزید دو دو حصے ایک variable region constant region اور یہ constant یہ بات سمجھ آگئی اب variable region میں تین چیزیں ہوتی ہیں آپ کے heavy chain میں v d and j اور light chain v and j اور آپ کے constant میں کون سے تین part ہوتی ہیں 1 2 3 لیکن یہ constant part یہ ایک ہوگا یا c mu ہوگا یا c gamma وہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک ہوگا اور یہ بھی کوئی ایک ہوتا تھا کیا ہوتا تھا یا c kappa یاد کریں c kappa یا c lambda کیا ہوتا تھا lambda ہوتا تھا یہ یاد کریں چیزیں سمجھ آگئی ہے repeat کرنے کی ذنات تو نہیں ہے اس کے بعد فیب ریجن تھا فیب ریجن کیس پر مجھ مل تھا لائٹ چین دولو کے ویری بل ریجن اور پہلا کونسٹر ریجن بلکہ آپ کی اور جب کے آپ کی جو لائٹ چین تھی اس کا ویری بل ریجن اور کونسٹر ریجن پر مل تھا یہ فیب ریجن فیب ریجن تھا انٹیجن بائنڈنگ فرینگمنٹ یہاں پر آپ کی انٹیجن آکے یہ آپ کے آکے بائنڈ ہوتی تھی اور یہ جو یہ مجھے بھول جاتا ہے لائٹ چین بولنا نا تو یہ جو ہیوی چین ہوتی ہیں وہ ہنگ ریجن پر ڈائی سلفائیٹ بانڈ کے ذریعے جوڑی ہوتی ہیں اور ہیوی اور لائٹ چین بھی جو جو ہوتی ہے اور کمپنی میند بائنڈ سلفائیٹ کہاں پر تھی آپ کی ایپ سلی پر تھی لیکن سلی ہنگ ریجن کے بیج میں تھی اور میکرو فی بائنڈ سلی تھی سلی 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 بیج میرے خیال میں ریڈنگ را دیتا بیج بیج مطلب اگر اس طرح کی انٹیجن ہے تو اس طرح کی انٹیبادی ہوگی اگر اس طرح کی ہے اس طرح کی تو اسی طرح کی کیا ہوگی آپ کی انٹیبادی ہوگی پاکٹ only one انٹیجن اسپریس اور ایپ سی کیا ہوتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کے 5 چیز ہیں یہ سوری اس کا یاد کرنے کے 5 چیز ہیں constant ڈیجن ہے carboxyl terminal ہے یہاں پر CH3 ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر کیا ہوتا ہے carboxyl terminal ہوتا ہے اس کے بعد complement binding carbohydrate side chain q تاکہ اس کو attract کریں pathogen کو اور confers determines est اچھا اس کے بعد اس کے functions کون کون سے تھے کہ neutralization کہ آپ کی igg bacteria کو گھیر لے گی اس طرح اور اس کو آپ کے epithel cells کے اوپر بیٹھل نہیں دے گی اس کو کیا کر دے گی neutral کر دے گی ٹھیک ہے option ization میں کیا تھا آپ کی igg اس کے اوپر بیٹھے گی اور igg کے ساتھ آپ کیا جوڑے گا phago cytosis کے لئے آپ کو میکروفیج آکے جوڑے گا اس کو کھا جاتا تھا اور complement activation igm آکے جوڑے igm کے ساتھ complement system آکے جوڑے گا iggm کس جوڑے گا بیکٹیریا کے ساتھ تو اس کے ساتھ complement system آکے جوڑے گا بیکٹیریا ایک تو membrane attack complex بن جاتا ہے آپ complete system میں پورز کر اس کی electrolysis کر دوسرا C3B بن جائے گا اس کی phagocytosis کرا دیگا کیسے میکروفیج سمجھا گئی ہے اچھا اس کے بعد میرے خیال میں یہ ہمیں اپنی بک پر جانا پڑے گا generation کیونکہ یہاں پر vdj segments ہم نے یہاں پر ہی ٹھہر آیا تھا یہ رہا آپ کا vdj segment synthesis کہاں پہ گئی یہ دیکھیں ہم نے کہا جنتics کی کیا ہوتی ہے ہم نے کہا تا جنتics میں each antibody is composed of four immunoglobulins chains two identical light chains two identical heavy chains each light chain have two regions on it variable and constant جو heavy chain constant region ہوتا ہے یہ 5 میں سے کوئی 1 ہوگا اور یہ determine کرے کہ آپ class کون سی ہے اور ان کے chromosome number 14 پر اور heavy chain کا variable region اس میں v region ہوتے ہیں number میں کتنے ہوتے ہیں 45 اس میں d region ہوتے ہیں diversity number میں 23 اس میں j region ہوتے 6 اب اس چاہوگا c kappa chain ہوگی یا پھر c lambda chain ہوگی اور c kappa chain 2 تھا c lambda 22 تھا وہ کہتا ہے ratio آپ c kappa کی زیادہ ہوتی c lambda کی کم ہوتی ہے یعنی اگر c kappa select ہو جائے گا c lambda shut up ہو جائے گا اگر c lambda select ہو to c kappa shut up ہو جائے گا یعنی different ہوتا ہے لیکن دونوں میں سے ایک ہوگا جو light chain کا constant region ہوتا ہے اس میں c kappa ہوگا یا c lambda ہوگا دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے سمجھ آگے چیز نہیں سمجھ آگے سمجھ ڈاکٹر تحریم سمجھ آگے یہ پکی بات ہے چل light chain variable region پھر وہی بات اس میں v region ہوگا almost 35 j region ہوگا وہاں 45 تو 35 ہوں گے لیکن یہاں پر d region کیا ہوتا ہے ایپسل ہوتا ہے یہاں پر diversity بھی نہیں ہوتی اب اس کی census کیسے ہوتی ہے سیکوئنس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے rss سیکوئنس یاد ہے rss سیکوئنس کے درمیان میں یا 12 base pair تھے 22 base pair تھے ر rag rg 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 rule ki بنیاد پر ملائے گا ان میں سے کوئی اک اٹھائے گا ان میں 12 کو 22 کے ساتھ یا 22 کو 12 کے ساتھ ملاتا ہے تو جب ان میں سے ایک اٹھا لے گا v2 اٹھا لیا یہاں سے d1 اور j3 اٹھا لیا ان تینوں کو جب pass رکھتا ہے تو یہ درمیان میں کیا بن جاتی ہے درمیان جتنے میرے ریجن ہوتی ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں loop بن جاتے یہ درمیان والے یہ رہ گئے نا درمیان والے یہ بھی رہ گئے یہ بھی رہ گئے تو یہ کیا بن جاتے ہیں loop اس loop کو ر جی کیا کر دیتا ہے جب یہ cut کرتا ہے تو یہ پہلے یہ پہلے پہ ایسے تھا کٹ لگا یہ ایسے اور یہ ایسے مل جاتے ہیں پھر آپ کا enzyme آتا ہے یہ دیکھیں rj enzyme recombine the particular vdj segments with the help of rss through 12 22 base pair rule ٹھیک ہے between اس کے hairpin loop بن جائے گی rj enzyme also cuts the hairpin loop and removes the rss so جو آپ rss وہ بھی remove ہو جائے گا اور remaining vdj segments between particular video segments وہ بھی کیا ہو جائے گے remove ہو جائے گے اس کے بعد rt ms creates asymmetrical cleavage جب rt ms آئے گا اس کی cleavage کرے گا تو asymmetrical cleavage ہوگی ایک chain بڑی رہ جائے گی ایک بڑی اور ایک چھوٹی رہ جائے گی تو پھر آپ کا کیا آئے گا ٹی ڈی ٹھیک ہے یہ آئے گا یہ والا enzyme add کر دے نکلو ٹائٹ کو اور exonuclease remove کر دے گا unpaired base پی ایک تو یہ اب اس میں کیا ہو جائے گی آپ کی diversity ہو جائے گی کچھ نئے nکلو ٹائٹ ایڈ ہو گئے کچھ کیا ہو گئے remove ہو سمجھ اور یہاں پہ c mu ig p p بنتی ہوتی ہے کیونکہ یہ کیا ہوتی ہے اس لئے یہ پہلے بنتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب reading کرانے کی ضرورت ہے اوپر سے اچھا somatic hepar mutation کیا ہوتی ہے یہ diagram سمجھ جیس طرح کی antigen آتی ہے اس طرح کے B cells اپنے لے کے آئیں گے اور اس طرح کی antibody بنائیں گے جو اس کی fitting میں آ رہی ہو یہ کچھ fitting میں آ رہی ہے تو اس طرح perfect antigen کے لیے specific اور perfect کیا بناتی ہے antibody بناتی ہے یہاں پر یہ بات آتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہے آپ کا cellular mechanism ہوتا ہے by which immune B cells adapt to new for an antigen and mutate its own gene segments and variable region of variable region and cause slight change and structure of variable to اس میں تھوڑی change من کرے گا اور better antigen بن جائے گی فیب region لیکن اس کا fc region کیا ہوں گا same رہے گا same fc region same type like that igm same type fc region same is like 10 to power six different fab regions ھیک ہے تو different antigens کو اس طرح پکڑ سکے گا this gives specific pool of circulatory cells each immunoglobulin responsive B cells bears a lot of copies of بات بتا رہے ٹھیک ہے یہاں سے چیز سوچنگ کرتا کہ وہی بات interleuken 4 والی تو سوچنگ ہوگی تو c mu سے c gamma سے کیا بن جائیں گے c mu اور c gamma سے کیا بن جائیں گے یا c alpha c epsilon یا پھر c delta سے c mu اور c delta سے c alpha c epsilon یا پھر c gamma بن جائیں گے تو class سوچنگ ہو جائے گی اگر c mu سے c alpha بن جائے گا تو ig a مطلب interleuken 5 آیا ہے اگر c mu سے c epsilon بن گیا تو ig e مطلب interleuken 4 آیا ہے اور ig g بن گیا تو interleuken 4 آیا ہے i hope سمجھ آ گیا ہو گئے ہیں اپنی بغ پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اس کا ہم نے ڈیٹیل مگر کہ بڑا ہے ایمی گلو بلنز کی ٹائپ c ٹھیک ہے کون کون سی ٹائپ c ڈی 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 آن دی سرفیس آف بی سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بی سیلز کی سرفیس پر انٹیجن ریسیپٹرز کی طرح پر کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ منومر فارم میں ہوتی ہے لیکن پینٹیمر فارم میں ہوتی ہے جب یہ وہاں سے سیکیٹ ہو جاتی ہے تو یہ پینٹیمر فارم میں آجاتی ہے اس طرح ٹھیک ہے پانچ اکٹھے مل جاتی ہے پینٹیمر ایویٹ بائیڈنگ میں کہا تھا اگر ایک ہاتھ ہو تو زیادہ مضبوطی سے نہیں پکڑتا اگر دس ہاتھ ہو کیونکہ اس کے دس ہاتھ بانگیا ہے کیونکہ ایک انڈیجن کے پاس دو فیب ریجن ہے تو پانچ کے پاس دس فیب ریجن تو وہ اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ سکے گا زیادہ مضبوطی سے ایویٹ بائیڈنگ مطلب سٹرانگ بائیڈنگ ہوگی اس کی انڈیجن کے ساتھ اس کے بات آئی جی جی تھا مینٹین انڈیباڈی انڈی ریسپونس یہ پیدا ہوتی ہے یہ دو چیزیں ایمپورٹن ہیں دونوں دیکھ لیں کہ آئی جی آئی جی جی سکین ری موس ابنڈنٹ ایسو ٹائپ سیرم یہ فکس کرتی ہے کمپلیمنٹ کو اور اپسولیدیشن بھی کراتی ہوتی ہے انڈیوٹرلائیز کیسے داخل ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھ آتا کہ ایف سی آر این کے ذریعے وہاں سے داخل ہو جاتی ہے اس دن میں نے کوئیشن پوچھا تھا آج میں پوچھ رہا ہوں صرف آئی جی جی ہی کیوں داخل ہوتی ہے باہی کیوں نہیں داخل ہو سکتی تھوڑا سا میں بھی ریلیکس ہو جاؤں پھر آپ آئی جی ہم تو پینٹیمریک فارم میں ہو گیا آئی آئی جی ایک کیوں نہیں جاتی آئی جی سی ری گوڑ ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر اومالیس ری گوڑ کے آئی جی اے جو ہے نا ایک تو پہلی بات ہے سی رم میں زیادہ نہیں ہوتی سی رم آئی جی 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 نہیں جا سکتی اور باقی رہی آپ کی آئی جی ای جی مات سلز کے ای آئی جی ڈی کا تو آج پتہ ہی نہیں کہ کام پر ہوتی ہے کرتی جائے تو چلنے دیکھیں آئی جی اے دیکھیں آئی جی اے میں کہتا ہے پریونٹس اٹیچمٹ بیکٹیریا ڈ جی ایم چلاتے ہوتے وہ چلاتے ہوتے بس مونمار ان سرکولیشن اور جب سکریٹ ہوگی تو ڈی مر فرم میں آج جی جی چین کری کری چین یاد ہے کہ یہاں پہ ہوتی تھی یہاں داخل ہوتی تھی اور یہاں سے کون سا کمپ اٹھا لیتی تھی سکری کمپ پورچن ہے اس کو جو آپ کے protease پڑے ہوئے لیومن میں کیا پڑے ہوئے وہ اس کو destroy نہ کر سکے اچھا پروڈیوز یہ آپ کے پیر پیچز کرتے تھے کیسے کہ میکروفیج کے ذریعے کیونکہ پیر پیچز کینڈری آرگان پیتھوجین آیا میکروفیج میکروفیج تی سیلز تی سیلز پیر ایکٹیو ہوں گے تی سیلز کے اندر پڑے ہوتے ہیں آپ کے پیر پیچز کے اندر وہ ایکٹیو ہوگے سارا پیچز ہوگا اور اگر یہ نہ ہو تو جیال کیا چیز چیز تی 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 پر ریپیٹ ہوگی اور پھر آپ پہ آئیں گے آپ لوگ بن جائیں گے کیا بن جائیں گے ڈاکٹرز بن جائیں ڈاکٹرز بھی ہیں آپ لوگ تو اس وقت آپ جادو والے نہیں ہوتے ایسے کیا ہو گیا ایسے کیا ہو گیا جیسے وہ FSE میں جب سکیجول ہوتے ہیں تو پھر ہر چیز رکھ جاتی ہے کہ یہ لفظ فلان پر پیج پہ پہ پیرا گراف میں تھا پھر یہاں پر بھی سین ایسے ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو مگر مچ آنسو کچھ لوگ بہاتے ہیں تو ان ٹیئرز میں بھی ہوتا ہے آپ کے سلایوں میں بھی ہوتا ہے اور آپ کی موکس میں بھی یہ ہوتا ہے جب ہم برس پیڈنگ کرتی ہیں تو اس میں آئی جی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر سکریٹری کمپوننٹ فرام اپیتیرل سیلز سکریٹ سی پورشن فرام لیمیونل پروٹیز یہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ اس کو پروٹیز سی سکریٹ کیا کرتا ہوتا پروٹیکٹ کرتا ہوتا ہے آئی جی ڈی آن کلیر فنکشن فون بی سیلز این سیرم یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ آئی جی ای اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کا ماسٹ جب کرے گا آئی جی ایکٹیو ہوگی تو کیا سکریٹ ہوگا یہاں سے ہسٹامین ویری گوڈ اور ہسٹامین کیا کرتی ہے ویزور ڈیلیشن کر دے گی بریکش سپاسم کر دے گی اور جی آئی ٹی میں آپ کے جو ہے وہ کر دے گی اور آپ کے سکن کے اوپر ریش کر کر دے گی ٹھیک ہے تو یہ چار طرح کس 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 ہوتے ہیں تو اس لئے یہ الرجل کر دیتی ہے اور یہ ہیپر سینسٹی ٹائپ ون ہوتی ہے اس کو آگے جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جی کہتے ہیں وہ حضرت صاحب اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے کنٹری بیوٹ سو دا ایمیوٹی آف پیرا سائٹ بائی ایکٹیویٹنگ اسی نو فیل اسی طرح ہی ایکٹیو ہوتی ہیں تو وہ ایکٹیویٹ ہوں گے جب وہ ایکٹیو ہوں گے تو میڈیٹر ریلیز کریں گے اور آپ کے پیرا سائٹ کو کل کر دیں گے میں نے کہا تا ہیلمن آج بڑا مشہور ہوا پڑا ہے تو ہیلمن جو پیرا سائٹ ہوتا ہے اس کی کانجوگیٹ تو اس میں دونوں ہوتے ہیں آپ کے سٹیپٹو کوکس نیموینہ کی سٹیپٹو کوکس نیموینہ کی کانجوگیٹ ویکسین ہوتی ہے اس میں پولیس سکرائر کانجوگیٹ ڈیفتر لائک ٹاکسن اب یہ ڈیفتیریا لائک ٹاکسن ہے یہ آپ کے کس کو ٹی سلز کو کو اور وہ کلاس سوچ کریں گے انٹرلوکن ٹو کے ذریعے اور فائی کے ذریعے تو اس طرح کی کلاس سوچ ہوگی اور یہ سپیس 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 رہی ہے آگے ہمارا مہترم کمپلیمنٹ سسٹم اور آگے بھی رہتا بھی ایک 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 ڈیڑھ گھنٹا جو جو آپ لوگ نے کہا تھا کہ ڈیڑھ گھنٹا چلنج جی کمپلیمنٹ سسٹم یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کھا سے ہوتا ہے آپ کے پی 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 ہوتی ہوتی ہیں یہ ہوتی چلنج اس کے تین حصے تھے کون کون سے تھے ہم نے کہا تھا کلاسیکل پاتھوے جب یہاں سے انٹی جن کے اوپر کیا لگے گی انٹی باڈی اس کے اوپر کمپلیمنٹ سسٹم کسی ون آکے لگے گا کہاں پہ لگے گا کمپلیمنٹ سسٹم ہنگ ریجن اور c2 c2 a کہاں چلا جائے c4 b اور c2 b ملے گے کیا بن جائے c3 c4 b 2 b پھر یہ کیا بن جائے c3 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 a c3 b یہ کہاں چلا جائے گا blood میں c3 b ان کے ساتھ مل جائے c4 b c4 b c3 b c5 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 بن جائے c5 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 b c5 a blood میں c5 b c6 c7 c8 c9 ملے گا تو کیا بن جائے گا membrane attack complex وہ اس کی کیا کراتا تھا بیکٹریہ کے پر بیٹ کرتا اس کی کیا کراتا تھا lyses lyses کرا جائے اچھا لیکٹن پاتھ وے کیا تھا کہ آپ کے بیکٹریہ کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے کوئی sugar like benos اس کو آپ کی blood میں پڑی ہوئی لیکٹن پہچان گی تو complex بنے گا c1 like complex ہوتا ہے یہ activate ہوگا تو پھر سارا process سیم جال ہوگا ٹھیک ہے اور alternative pathway تھا اس میں pamps ہوتے تھے آپ کے pamps کو کون recognize کرتا ہے c3 pathogen کے pamps کو جب بی بی میں یہ ملیں گے c3 بی بی کیا بانجے گا c3 convert c3 a c3 b c3 a blood میں dissolve c3 b بی بی اور پھر 3 بی تو کیا بانجے c5 convert c5 convert پھر اسی طرح act کرے گا اور وہی سارا process سمجھا گیا ریڈنگ کرنے ضرورت ہے یہاں اپسونیزیشن اور ایک اور انٹی باری اپسونیزیشن کراتی اپسونیزیشن کراتے کونسی انٹی باری آئی جی آئی جی بھی اپسونیزیشن کراتی اور c3 b بھی کیا کراتا ہے اپسونیزیشن c3 a c4 a c5 a anafil a anafil anafil reactions mass cells c5 a neutrophilic chemo chalucan 8 اس کے بعد c5 b complex c3 c3 b ڈ ڈ دیکھیں آگئی ہیں r2 primary opson m protein in b c3 b جو na آپ کے immune complex کو بھی کیا کراتا ہے یاد ہے نہیں ہے کہ یہ اگر کہیں پر antigen پڑی تھی antibody جا کے اس کے ساتھ جوڑ گئی تو یہ complex بانگی ہے na immune complex اس کے ساتھ آگے کیا جوڑ جائے گی c3 b اور آپ کا آئے گا macrophage اور اس کو کیا کرے گا inhibitors تھے کون سے inhibitors ہم نے کہا تھا کہ اس کو نیچھے پڑھ دیتے ہیں red bler سیز میں کون سا جین ہوتا ہے piga جین piga جین کیا بناتے آپ کے surface پر gpi protein اب gpi protein کا کام کیا ہوتا ہے دو چیزوں کو جکڑ کے رکھتی ہے کون سی دو چیزوں کو ایک تو میرل کو دوسرا def کو پکڑ کے رکھے گی یہ آپ کا جو complement system میں کیا ہے اس کو یہاں پر bind نہیں ہونے دیں گے اس کو یہاں سے save رکھیں گے تو آپ پر کیا رہتا ہے لیکن اگر آپ کا piga gene نہ ہو تو def اور یہ جوڑ پائیں گے جب یہ نہیں جوڑ پائیں گے تو rbc کیا کرے گے complement system آئے گا easily rbc کی break اچھا اس کا نام proxosimal nocturnal کیوں ہوتا ہے کیونکہ night time چا بڑھ جاتی ہے co2 بڑھ جاتی ہے پی ایچ کیا ہو جاتی ہے پی ایچ کم پی پی ایچ سیسٹم کیا ہو جاتا ہے زیادہ ایکٹیو ہو گا تو آپ زیادہ اس کو مارے گا rbc کو تو آپ کے یوریا میں ہیموگلوبن بڑھ جائے گی تو یہ پی اچانک سے بڑھ جائے گی اس جیس کو یہ بولتے ہوتے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ c1 اسٹریز انہیبیٹر ہوتا ہے یہ c1 اسٹریز یہ ہے اگر ہم ان کو انہیبیٹ نہ کریں تو c1 اسٹریز پروٹیز بار بار بنتے رہیں گے اور جب فنکشن ہو گیا اب تم رک جاؤ لیکن اگر یہ انہیبیٹر ہی نہ ہو تو یہ تو سپر ایکٹیو رہے گا جب سپر ایکٹیو رہے گا تو اس کے سپر ایکٹیو رہنے سے آپ کا سپر ایکٹیو رہے گا تو آپ کا کیلکرنٹ سسٹم بھی ایکٹیو رہے گا جب کیلکرنٹ سسٹم انجیویڈی مکرا دیتی تھی ٹھیک ہے اور سی فور کا لیول بھی کم ہو جائے گی سی فور بی میں اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ایس انہیبیٹر دیں گے تو یہ کنٹر انڈکیر ہوتے ہیں کیونکہ ایس کا کام ہوتا ہے بریڈی کینن کو کم کرنا لیکن جب ہم انہیبیٹر ڈیفیشنسی ہے تو اس کو آپ یہ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو یہ کچھ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے انہیبیٹر کی کر لی ہے اس کی بھی کر لیتے ہیں ڈیفیکٹ جین پریونٹ ڈیفارمیشن آف جی پی آئی آئی اینکر فور کمپلیمیٹ انہیبیٹر سچ ڈیف نہیں جڑے گی اور مرل نہیں جڑے گا ٹھیک ہے کار کمپلیمیٹ میڈیٹیٹ انٹرو ہمولیسیز ہوگی اور یہ ہیپٹوگلوبن کیوں کم ہو جاتی ہے ہیپٹوگلوبن کیوں کم ہو جاتی ہے میں نے کیا کہا تھا کہ جب آر بیسی ٹوٹتے ہیں تو ہیپٹوگلوبن کے اندر کیا ہوتی ہے آئرن یہ آئرن ٹاکسک ہوتی ہے تو آپ کے بلڈ کے اندر جو ہے آپ کی ہیپٹوگلوبن پروٹین چاہتی ہے کہ میں کیا کر لوں پکڑ لوں پکڑ کے بہر میں اس کو کیپچر کر کے یوریا کے ذریعے بہر سکریڈ کرا دوں تو آپ کی فری ہیپٹوگلوبن کیا ہو رہی تھی کم ہو رہی تھی کیونکہ زیادہ اس کے ساتھ بائینڈ ہو رہی تھی تو فری کیا رہی تھی کم ہو رہی تھی تو اس میں بلڈ کیا ہوتا ہے دارک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہاں اور اس کے علاوہ یعنی c1 to c4 تک کم ہی ہو جائے تو کیا ہو رہی تھی یہ پر ہمیں small red کیا ہو رہے تھے ریش ہو رہے تھے آپ کی سیلس کے اوپر ریس پر ریس ایسے سلی ایسے لی مارکر کیا ہوتا ہوتا بیٹر فلائی تیری خیلی گھسے میں بیٹھاتا ہے چلے اس دن کیونکہ کافی دیر تک ہم نبیل اس کو یاد کر رہے تھے ترمیل کمپلی میمی ترمیل کمپلی میمی ڈیفیشنسی اس میں کیا ہوتا انکریز سی سی بیلی ری کرن نیزیریا انفیکشن تو اس کے آپ انفیکشن زیادہ ہو جائیں کیونکہ آپ کا جو اینا وہ نہیں ہاں ایمپورٹنٹ سائٹو کنز کل ہم لوگ نے پڑھے تھے i hope so that آپ پور refresh fresh fresh سے یاد ہوں گے میں refresh کر دیتا ہوں آپ لوگ کو انٹرلوکن 1 اور انٹرلوکن 6 سب سوری انٹرلوکن 1 اور ٹیومن نیکروسز فیکٹر alpha fever آرہے تھے کیسے یہاں سے کس کے پاس آتے تھے hypothelmas کے پاس اس کو کہتے تھے کیا بناؤ cox cox کیا کرتا تھا prostag glidins e2 اور اس کا کام ہی کیا ہوتا ہے temperature کو increase کرنا thermostat set point ہوتا ہے اس سے temperature جاتا ہمیں کیا جاتا ہے کی پر جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کیا کام کرتے تھے یہ blood vessels تھے تو کیا کرتے تھے وہ vasodilation کرتے pg pgi i2 release کرتے تھے آپ کی کیسے آپ کی اس endothelium کو کیا کرتے تھے active کرتے تھے endothelium کو یہاں سے pgi i2 بنتا تھا اور pgi i2 آپ کا کیا کرتا تھا جا کے vasodilation کرا دے تھا پہلا step vasodilation تو زیادہ neutrophils اس طرح کیونکہ blood flow بار جائے گا تو زیادہ neutrophils اور zیادہ macrophages اس طرح آتے تھے اور دوسرا کام کیا کرتے تھے دوسرا کام کیا کرتے تھے کہ آپ کے selectance speed bumps بن جاتے تھے endothelium active ہوتی تھی selectance speed bumps تو ان کے speed کیا ہو گئی slow ہو گئی speed bumps بن گئے تیسرا کام کیا کرتے تھے کہ یہاں پر cellular adeans molecules بناتے تھے cellular adeans molecules اور ادھر سے ان کے اوپر کیا لگاتے تھے integrals یہ جب یہاں پہ آتا تھا تو یہاں پہ آکے اس کو پکڑ لیتے تھی چوتھا کام کیا کرتے تھے آپ کے جو endothelial cells تھی بیچ میں یہ والے ان کی contraction کرتے تھے تو بیچ میں باہر جاتی تھی سپیس بننے کے بعد interleuken 8 کرتے تھے interleuken 8 ان کو کیا کرتا تھا chemo tech کرتا تھا تو یہاں سے آپ نیوٹر فیلز بہر آکر سائٹ آف انفیکشن کی جگہ پر آج سمجھ آگیا ہے اور اس کے علاوہ kexia ملغنancy یہ کیسے ہوتا تھا کہ kexia میں آپ جو tumor necrosis factor alpha tumor necrosis factor alpha یہ body mass کم کر دیتا تھا body weight بھی کم ہو جاتا تھا اور آپ کو fatigue ہوتی تھی اس طرح کیا کر دیتا اس کے علاوہ سیپسس ہوتی تھی سیپسس کیسے ہوتی تھی پہلی بات یہ کیا کرتے تھے آپ کا جو myocardial contraction ہے کیا myocardial contraction myocardial contraction کیا کر رہے تھے decrease کر رہے تھے جب myocardial contraction decrease ہو رہی تھی تو آپ بی پی کیا ہو رہا تھا decrease ہو رہا تھا بی کیا ہو رہا تھا decrease ہو رہا تھا اور دوسرا جو کیا ریز کر رہے تھے N O nitrous oxide یہ کیا ہوتے ہیں ویسو ڈیلیٹر ہوتے ہیں مزید ویسو ڈیلیشن بی پی مزید ڈون اور سیپسس کیا ہوتی ہے who is the genius and senior doctor no just tell me that what is the sepsis what is the septic shock what is the septic shock بی ہوش ہونا unconscious ہونا but how میں بتایا تھا when BP goes down yes آپ BP down ہو جائے گا ایک حد تک down ہو جائے گا threatening levels ڈون ہو جائے گا تو اب اپنا ہو دیتے ہے اسے کہتے ہیں septic shock اب بلکل unconscious سے ہو جاتے ہیں یہ پھر جو unconscious ہو جاتے ہیں ان کو کون سا injection یا پھر کون سی وہ کیا ہوتا تھا کہ خام خام میں جوہنا اس نے اس کو توڑنا پڑنا شروع کر دیا خام خام میں جوہنا اس نے اس کو یہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اور خام خام میں اس کی بون سیلز کو توڑ پوڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرلیکن سکس کازز فیور سٹیمولیٹ پرڈکشن اپ ایکیوڈ فیس پروٹینز یہ یاد ایکیوڈ فیس پروٹینز کہ جب انفلیمیشن ہوتی تھی تو یہ سیدھا لیور کے پاس جاتا تھا سکریٹ ہو کے لیور کے پاس سکریٹ کیسے ہوتا تھا میکروفیج سے اور لیور کو کہتا تھا آپ ایکیوٹ فیس پروٹین جو نا وہ بنائیں ایکیوٹ فیس پروٹین کون سی ہے فیمس سی CRP داکٹر طیبہ کو جانب وہ جاد ہے CRP CRP کیا کرتی ہے جب آپ کو کوئی انکلیمیشن یا کوئی انفیکشن ہو تو آپ کے cbc میں CRP بڑی ہوتی ہے اور فیرٹین بھی کیا ہوتی ہے یہ فیرٹین بھی آپ کی یہ ایکیوٹ فیس پروٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ پروٹین فیرٹین 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 پروٹین ٹھیک ہے یہ فیرٹین پروٹین بھی وہی ہوتی ہے اور یہ بھی ایکیوٹ فیس اگر یہ پروٹین بڑی ہو آپ کی cbc میں نا تو آپ لوگ سمجھیں بارڈی میں کہیں نہ کہیں کوئی انفیکشن چل رہا ہے ٹیومر نیکروسس فیکٹر آلفہ ایکٹیویٹس endothelium causes white blood cells recruitment اور vascular leak ہو رہا تھا نہیں vascular leak ہنجی causes kexia maintains granuloma in tb وہ کیسے ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے ٹیومر نیکروسس فیکٹر یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے granuloma وہ تو interferon gamma تھا یہ کیا کہہ رہا ہے ہاں ہاں ڈاکٹرز پریشان ہو گئے ہیں ٹیل پر سیل وان جب ایکٹیو ہوتا تھا تو interferon gamma interferon gamma macrophage کو epithelial epithelial TB کے گرد والا یہی epithelial پھر کیا سکریٹ کرتا تھا ٹیومر نیکروسس فیکٹر آلفہ جو کن کو لے کیا آتا تھا cd8 positive t-cells کو وہ کیا بنالاتے تھے یہ diagram مجھے کتنی بار sketch کرنی پڑے گی رٹم بھار لے نا اس کو ہیں یاد کر رہے اس کو اب کہ ٹیومر نیکروسس فیکٹر کرنے میں کام آتا ہے اچھا جی اس کے بعد اس کے بعد یہ سیپسس بھی کراتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انٹرلیکن 8 کیموٹریکٹر فیکٹر ہے فار نیوٹروفیلز کیلئے تھوڑے در پہلے میں نے بتایا بھی ہے اور انٹرلیکن 12 induces differentiation of t cells into t helper cell 1 یاد کریں ذرا ذرا یاد کریں ذرا یاد کریں ذرا یاد کریں میں وہ محابرہ پھر نہیں پڑھتا کہ t cells t helper cell 1 میں کب differentiate ہو تھا جب second signal کیا ہوتا تھا انٹرلیکن 12 یا پھر interferon gamma gamma اور یہ activates t cells یاد کریں انٹرلیکن 2 اور انٹرلیکن 12 وہ بھی کیا کس کو ایکٹیپ کرتا تھا اور یہ سارے کیسے سکریٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں میکروفیج سے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آگے چلیں انٹرلیکن 2 یاد ہے میں نے کہا تھا انٹرسٹنگ سی بات ہے انٹرلیکن 2 سکریٹ بھی آپ کے t helper cells سے ہوتا ہے اور growth بھی انہی کی کراتا ہے وہی بات یہ وہی بات کرے گا وہی stimulates growth of helper t cells cd8 serotoxic cells and regulatory cells and natural cells جتنے بھی انہی کی کیا کراتا ہے growth کراتا ہے انٹرلیکن 3 انٹرلیکن 3 کیا تھا انٹرلیکن 3 آپ کا تھا یہ جی granulocyte یعنی sinophil basophil اور neutrophil اور ایم سے monocyte macrophages کلونی stimulating factor یہ آپ کے bone marrow میں جاتا تھا کہ زیادہ آپ wide blood cells بنائیں اور wide blood cells کی تعداد کو کیا کرتا تھا increase sports growth and differentiation of bone marrow stem cells function like gmcsf factor کی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہی کام کرتا ہے کہ wide blood cells production بڑھا دیتا ہے اور interferon gamma وہی بات repeat کرے گا جو میں نے ابھی پھر بتائی ہے secreted by natural killer cells and t cells in response to the antigens interleuken 12 from macrophages اگر second signal interleuken 12 ہوگا so tl per cell 1 بنائے گا interferon gamma stimulates macrophages to kill phagocytis pathogens also activates یہ natural killer cells کو بھی activate کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر 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 میں پھر واپس جاؤں کہ ایسے سماجھ جائیں کہ interleuken 12 جانا اس کو بھی کرتا ہوتا ہے enhance کرتا ہوتا ہے اس کے activity کو to kill the virus infected cells increase msc expression and antigen representing by all cells ٹھیک ہے activate macrophages to induce granuloma formation main چیز یہ ہے granuloma ٹھیک ہے اور یہ inhibits کرتا ہے T cell 2 کو کیونکہ یہ secret کیسے ہوتا ہے T helper cell 1 سے اور اس کا دشمن کیا ہے T helper cell 2 اس نے کو دشمن ہے تو اس کو کیا کر گیا اس کو کام کر دے گا interleuken 4 کیا کرتا تھا 4ge تو یہ کیا کرے گا class switching کرے گا IgG interleuken 5 class switching کرے گا IgA میں interleuken 10 اور transforming growth factor beta یاد کریں یہ کیا ہوتے anti-inflammatory میں کہتا تھا باقی سارے کیا ہوتے ہوتے ہیں inflammatory ہوتے ہیں لیکن یہ کیا ہوتے ہیں anti-inflammatory ہوتے ہیں reading کروں interleuken 10 کی یہ دونوں attenuate کرتے ہیں immune response کو کیا کرتے ہیں attenuate anti-inflammatory ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہوتے ہیں ختم کرتے ہوتے ہیں respiratory burst ہم second half میں پڑھیں گے یہ کیا بھی ہم نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے interferons ہم نے پڑھا تھا ہم نے کہا تھا interferon alpha اور interferon beta آپ کا کوئی virus سے cell کیا ہو گیا ہے infect ہو گیا ہے in fact اس کے اندر virus آ گیا ہے virus اس کی machinery کو use کر کے اپنی proteins بنانا شروع کر دے گا تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو virus infected cells ہیں interferon alpha اور interferon beta screen کرے گا جو جو اس کے ہم صحیح cell پڑے ہوں گے ان کو کہے گا ہم تو ڈوبے سنم لیکن آپ کو نہیں ڈوب لے دیں گے definite ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ہم تو ڈوبے سنم آپ کو نہیں ڈوب لے دیں گے تو ان کو کہتا ہے کہ آپ اپنی protein کی جو regulation ہے وہ کم کر دے اپنی proteins نہ بنائیں proteins نہیں بنیں گی کیوں جب proteins نہیں بنیں گی جب virus اس کے اندر داخل ہوگا تو کیا اب virus اپنی proteins بنا سکے گا ہم نے اپنی machinery بند کر دیا کیا کر لوگا تم میرا تم آؤ جو کر سکتے ہو بگاڑ لو میرا جو بگاڑنا ہے تو machinery بند ہے تو کیا نہیں آپ کی اس کی proteins وہ اپنی نہیں بنا سکے گا اپنی replication نہیں کر سکے گا اور دوسری چیز یہ یہاں پر جس کے اوپر وہ تھا اسی کے اوپر msc class 1 express کرا دیتا ہے msc class 1 تاکہ یہ cd8 کو active کریں اور cd8 اسی cancer cell کی preference کے ذریعے کیا کر دیں killing کر دیں تو یہ دو process کرا دیتا ہے سمجھا گئے ہیں دو process reading کرتے ہیں مزید آپ کو سمجھا دیں اور interferon gamma کیا کرتا ہے ڈیوز ہوتا ہے کیا کرتا ہے دکھ ہو رہا ہے قسم سے دکھ ہو رہا ہے دل سے دکھ ہو رہا ہے قسم سے اتنی محنت کرتا ہوں میں قسم سے بات بات چیزیں بتاتا ہوں دکھ ہو رہا ہے بولو کوئی تو بولو اپنا موں کھولو میکروفیج کو بھی یا ٹی بی یاد رکھو یا گرینڈلوما فارمیشن یاد رکھو یار تیل پرسل ون انٹرفران گیما میکروفیج اپی تھیلیل سیلز ٹی بی اس کے گرد والاپ کرنا cd8 کو لے کے آنا ٹیومن نیکروسوس فیکٹر الفا یا میں نے اتنی بار رپیڈ کیا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ بار بار رپیڈ کرنے سے مجھے نہ بول جائیں ابھی یہ بشکیک ہے میکنیزم اس کا کیا ہے چلیں واپس آج ہے بے سیریس بے سیریس ٹھیک ہے ٹائم بہت ہو گیا ختم کرے کلاس کو اپ آٹ اف اینیٹ ہوسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹر فرانس انٹر فیر بہت کیونکہ کچھ جو بیرس ہوتے ہیں ان کا جو نیوکریک ایسید ہوتا ہے اس میں ڈی این اے ہوتے ہیں اور کچھ میں کیا ہوتا ہے اور انتر جو دونوں کو انٹر فیر کرے گا سیلز انفیکٹڈ ویرس سیمتیسیز دیز گلیکو پروٹین کون کون سی انٹر فراند الفا اور بیٹا ویچ ایکٹ ان لوکل سیلز پرائیمنگ دیم فار ویرل دیفنس بائی ویرل دیفنس بائی ویرل دیفنس بائی ایکٹیویٹنگ انٹی ٹیومر اس میں بھی اپنا رول کردار عداب کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انٹر فراند گیمہ کس میں ہوتا ہے سیمپل ایک برڈ بول دیا کرو گرینڈولوما فارمیشن یار میں کنوینس ہو جاؤں گا قسم سے کنوینس ہو جاؤں گا سیمپل ایک برڈ بول دیا کریں گرینڈولوما فارمیشن ٹھیک ہے اس کے بعد چلیں کلینیکل یوز یہ میں نے کہا تھا امپورٹن نہیں ہے اگر کسی کے اندر جذبہ ہے ہمت ہے جورت ہے تو وہ کر لے ٹھیک ہے اور ایڈورس ایفیکس یہ یاد کر لیں فلو لیکس سیمپٹمز ڈیپریشن ہوتا ہے نیوٹروپینیا نیوٹروپینیا نیوٹروپینس کم مایوپیتی مسلس ویک ہو جائے کونسے مسلس ویلنٹری کیا کیسے پتہ چلا آپ بولوگی پتہ چل جاتا ہے کیسے پتہ چلا پتہ چل جاتا ہوتا ہے بس اہم ہی تو میں نے کل بتایا تھا کہ مایوپیتی ہوتی یہی ہے کیا آپ کو جو ویلنٹری مسل ہوتے ویک ہو جاتے اور بھی ہوتی ہے نا اگر ہم ان کو زیادہ مقدار میں لے لیں گے تو یہ زیادہ مقدار میں ہو جائیں گی تو ہماری بارڈی کے خلاف یہ ایکشن کرنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری اپنی بارڈی کو یہ کیا کریں گی ڈیمیج کرنا شروع جائیں تو آئی ہوپ سو دائر کے میالوجی کا فاسٹ آف لیئر ہو چکا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ لوگا پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی میں نے ام سیکیوز بھی بھی پریپیئر کر لی ہے یو ایس ایملی بیسٹ لیب بیسٹ اور اینلی بیسٹ تینوں طرح کی ام سیکیوز میں نے ملا کے ڈالی ہے کچھ کلینکر کسز بھی ڈالے ہیں آپ لوگ گھر جا کے اس کی رویین کیجئے گا اور مجھا آپ لوگوں سے بھرپور امید ہے کہ ہمارا جو پہلا ریزالٹ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا ہوگا ٹھیک ہے باقی اگر ریزالٹ اچھا نہیں ہوتا تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ پہلے پہلے چیزیں تھوڑی بھول رہی ہوتی ہیں جیسے بھی آپ کو بھول رہی ہیں دوسرا پھر تیسرا پھر انشاءاللہ اس طرح بیٹران لگے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں پریشان نہیں پھر ہم کل ام سیکیوز کر کے پھر ہم ام سیکیوز کی وہی پہ میں آپ کو ام سیکیوز رویین بھی کراؤں گا اس کی ڈسکشن بھی ہم لوگ ختم کرنے کے بعد ہم آواز نہیں پلیس کرنے تھوڑی سی بات سنو تو اس کے بعد ہم بائی کمیسٹی سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ہاں میں ہی پڑھاؤں گا ٹھیک ہے یا کوئی اور ٹیچر ہونا چاہیے میں ہی پڑھانی ہے انشاءاللہ میں ہی پڑھاؤں گا کون سارے ایڑیا سارے ایڑیا آپ کو جو پریکٹس کریں گے وہ سارے ایڑیا آپ کو جو ہے نا وہ پریکٹس کریں گے وہ لیب کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا اس میں ہم جب یہ لیبارٹری ٹیکنیکس پڑھیں گے نا یہاں پر تو ایک لیبارٹری ٹیکنیک پڑھیں گے جو بچے انٹرسٹڈ ہوں گے سارے ایڑیا کے پاس جائیں گے وہ اس کو بتائیں گے جو آج آپ نے پڑھا ہے بسیگری ہوتی کیسے وہ آپ کو شو کرائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ہم میکرو بیالوجی پڑھیں گے پھر ہم جنرل پیتھالوجی جنرل فارمکولوجی اناٹمی کے شیلپ نوٹس بنائیں گے اور بیہیورال سینسز پڑھیں گے پھر ہم سسٹم ویس گھس جائیں گے اس کے فوراں بات بایا گیا سات سے آٹھ دن باز سٹائٹ ہو جائے کیونکہ دیکھیں ادھر بھی میری خیال میں سات سے آٹھ دن لگیا ہے فاسٹ اپ ہو گیا ہے سیکنڈ آف میں سات سے آٹھ دن لگیں سات سے آٹھ دیں گے وہ بھی فاسٹ اپ ہو جائے گا میں اسے کلوز کر لوں دیکھیں ڈیٹ گھنٹے کی ویڈیو بانے بھی یہ کپلیٹ ہے موسیقی موسیقی موسیقی